موسیقی 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 گیا ہے آج کل اس آشرم کو گاندھی سمارک سنگڑھالیا بھی کہا جاتا ہے یہ ستھان آشرم کا وہ حصہ ہے جہاں پر گاندھی جی سویم رہا کرتے تھے اسے ہریدیا کنج کہا جاتا ہے اس میوزیوم کی ڈیجائن چارلز کورا نے کی تھی اس آشرم میں کئی انہیں ستھان بھی ہیں جو برہن ستھال کے روپے ہیں جہاں پر ان کا ورن کیا جاتا ہے ایک یہاں پر ہے نندینی بینوبا کٹیر اپاشنا مندل اور مگر نیواز سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں نندینی کے بارے میں کہ نندینی آشرم کا وہ ستھان ہے جہاں پر بھارت تتہا انہے دیشوں کے آشرم میں آنے والے لوگ رہا کرتے تھے یہ ستھان ہریدیا کنج کی بائیں طرف ستھت ہے اب باری ہے بینوبا کٹیر کی اس ستھان پر نام آچاری بینوبا بھاوے کے نام پر رکھا گیا ہے جہاں پر مہاتمہ گاندی کے انویائی بینوبا بھاوے نیواز کرتے تھے اس ستھان پر مہاتمہ گاندی کے انیے سشش میرہ بین بھی رہ کرتی تھی اور اسی وجہ سے اس ستھان کا نام مطر کٹیر بھی کہا جاتا ہے اس ستھان پر مہاتمہ گاندی نے اپنے نیوائیوں کے پرشنوں کے اُتر دیے تھے جو کہ مگن نیواز اور ہریدے کنج کے مدیشت تھے اب ہے مگن نیواز اس ستھان پر اور اسی آشرم کے مینیجر رہا کرتے تھے یہ ایک چھوٹی سی کٹویا ہوا کرتی تھی مگن لال مہاتمہ گاندی کے پریے لوگوں میں سے ایک تھے یہ ستھان گاندھی آشرم کے پریجرویشن اینڈ میموریل ٹریسٹ کی طرف سے سنچالیت ہوتا ہے جہاں پر نبی منٹ کا ایک گائیڈ یوک بھرمن آرم ہوتا ہے جس کے انترگت کئی چیزیں آتی ہیں اور کئی ستھان ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ہے سومنات چھاٹرالے جو آشرم کے اندر ہی ستھت ہے ادھوک مندر بھی یہاں پر ہے استھان پر شرمیکوں کے مان کو خدا ٹک کیا جاتا ہے پینٹنگ گیلری پھر یہاں پر ہے استھان پر آٹھ بڑی اور انوکھی پینٹنگ دکھائی جاتی ہیں مائی لائیف ایز مائی میسیج یہ گھٹنا مہاتمہ گاندی کے جیون کا پرمکھ اور مکھے پڑاو تھا یہاں پر سبھی گھٹناوں کا چھتران آلے پینٹنگ یعنی آئل پینٹنگ فوٹوگراف کی ساہتہ سے کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتانے کی یہاں پر ایک لائیبری ہے اور اس استھان پر مہاتمہ گاندی کی چونتیز ہزار پانڈلوپی اور چھ ہزار فوٹو نیگٹیو اور اس کے علاوہ دو سو فوٹو سٹیٹ فائل آدھی رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کتابوں کی سنکھیا پینٹیس ہزار ہے یہ لائیبری دن کے گیارہ بجے سے لے کر شام کو چھے بجے تک کھلی رہتی ہیں دوستو اس طرح سے استھان کا ایک اتحاسک مہتو ہے اس استھان پر بھرمن کرنے والے مہاتمہ گاندی کے ویچاروں کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اور ان کے جیون میں ستھے احصہ کا مہتو پتہ چلتا ہے بھارت کے اتحاس کو سمجھنے کے لیے استھان کا بھرمن آوشک ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بھارتی سنسکریتی کو سماہید کیے ہوئے ہیں اسی لیے مہاتمہ گاندی کو مہاتمہ کہا جاتا تھا اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آباد سے مہک بھاٹیا کی ویچی سریبا